چنانچہ ہم نے اپنے اکابر کو پڑھا بھی ہے کتابوں میں اور حضرت شیخ اطماز حقیل صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا کہ جمعہ کے دن گھر سے اثر کی نماز کیلئے عبوز و کرکے چلتے اور سیدھے مسجد میں صفحبل میں پہنچتے اور اعتقاف کی نیت سے بیٹھتے اور مغرب کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے تھے اثر سے لے کر مغرب تک اعتقاف کی نیت سے بیٹھتے تھے مسجد میں اور مسلسل دروش شریف پڑھتے رہا کر بڑے سے بڑا کوئی آدمی برس ہوتا جاتا اور جاتا کہ ملاقات ہو جائے مسافہ ہو جائے خدا اس کو پاس نہیں آنے دیتے تھے کہ ناراض ہو جائے گی مغرب کے بعد آنے ملاقات کے لئے اور اثر سے مغرب تک دروش شریف پڑھا کر اس کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے دروش شریف ہمارے حضرت شیخ حضرت معلہ محمد زکریہ مہاجر مدر رحمت اللہ علیہ کا ہمیشہ معمول یہ رہا کہ جب بھی کوئی آدمی کہتا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دی گئے کوئی نصیحت فرما دی گئے تو بڑی محبت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے بس پیارے دو باتوں کی نصیحت کرتا پیارے دو باتوں کی نصیحت کرتا پہلی بات تو یہ کہ موت کو کسرس سے یاد رکھا جائے پتہ نہیں کس وقت آ جائے کہاں کو آ جائے کس طریقے سے آ جائے گھر سے آدمی نہا دو کر بن سور کر نکل کر چلتا ہے کہ میں آفیس جا رہا ہوں ایک بجے میرا کھانا بھیج دینا لیکن ایک بجے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ہارٹ ٹیک بھی ہوگیا وہ تو اس مطال میں معاملہ نہیں مر دی ہے شام کو ٹی بٹی پوری کر کے گھر آتا ہے ایکسیڈن ہو جاتا ہے لاز گھر پہنچتی تو پتہ نہیں کب آدمی مر جائے کس وقت مر جائے کہاں مر جائے تو فرمایا کرتے تھے ایک تو موت کو ہر وقت یاد رکھو کیونکہ موت ساری لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے حدیث پاک میں اس کو موت کو حازم اللذات کہا گیا حازم اللذات لذتوں کو ختم کر دیتی کھانے پینے کی لذت وہ ختم اونچے اونچے محلوں میں رہنے کی لذت وہ ختم تخت حکومت پر بیٹھنے کی لذت وہ ختم اقتدار کی کرسی کے لذت وہ ختم عیش و عشرت کی لذتیں وہ ختم ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں موت کے ایک جھٹکے سے اسی لئے اس کو حازم اللذات کہا گیا لذتوں کو توڑ دینے والی کی حلوہ کھا رہا چمچہ بھارا مو کی طرف لے جا رہا موت کا فرشتہ آگیا کہ خبردار یہ چمچہ تیرے مو میں نہیں جانا ہے اس سے پہلے پہلے تیری روح کب سے کرنی ہے اب کیا مجال ساری دنیا کا ڈاکٹر اسے ایک چمچے کو اس کے مو کے اندر ڈال دیں ناممکن ہے ڈال دیں سانس اندر جا رہا ہو اور جانے پر اس کا وہ سانس گنجی ختم ہو گئی ہو تو ناممکن ہے کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر آ جائیں پورا میڈیکل آ جائیں امریکہ کا لیکن اس ایک سانس کو جو اندر جاوا باہر نہیں نکال سکتا کیوں؟ اس لئے کہ ازنِ رد یہ ہے کہ سانس اندر ہوگا جب اس کی موت آئے گی باہر نہیں نکال لنے کا سانس تو فتنی کب آ جائے موت کس طرح سے آ جائے کہاں کو آ جائے تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو موت کو قصص سے یاد رکھیں دوسرے فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ کہ امتِ محمدیہ پر حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بین یہاں احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ چکانے کیلئے صرف و صرف دروش شریفی کی دیت کہ جتنا احتمام سے قصص کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھا کرو یہی بنیہ ہے کہ حضرت کے ہاں معمول یہ تھا کہ کوئی بھی پریشانی کسی قسم کی آئے تو جوان میں لکھوایا کرتے تھے پانچ تسبید روش شریف کی احتمام سے اسی پریشانی کو دفعہ ہونے کی نیت سے پڑھو لوگ خدود لکھتے کہ حضرت جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے رشتے نہیں آ رہے فرماتے ہیں پانچ تسبید روش شریف کی پڑھا کرو حضرت روزگار نہیں ملہ ملہ ملازمت نہیں ملہی گھر پہ خالی بیٹھا ہوں فرماتے ہیں پانچ تسبید روش شریف کی پڑھا خد میں آتا کہ بیمار ہوں ڈاکٹر انہوں نے علاج سے انکار کر دیا فرماتے ہیں جوان میں لکھواتے روش شریف پڑھا کرو پانچ تسبید ہیں اس کی برکت سے انشاءاللہ تمہارے پریشانے دور ہو جائے تو میرے دوستوں میرے عزیزوں یہ دروش شریف ایک ایسی چیز ہے اللہ نے ایک نعمت دی ہے امت محمدی مرحومت